یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستوں حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور پیارے دوستوں میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ کی تصویر بنا کر بھیجیں ہمارا ویڈس اپ نمبر جو چل رہا ہے یہ سامنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس نمبر پہ سوال بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک سوال کریں گے اس کا مفت جواب آپ کو ملے گا اس کے لئے آپ کے کسی عزیز کسی جاننے والے کسی بین بھائی کے آدمے کو عجیب و غریب لکیر ہے یا ایسی کوئی لکیر ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پریشان کر رکھا آپ کو کہ یہ تو ایسا ہوتا ہے یہ تو ایسا ہوتا ہے اس طرح تو وہ بھی آکے جنہی مشورہ کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو آج کے جو ہمارے ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ پریشان حال عورتیں ویسے پریشانیاں تو ہوتی ہی عورتوں کے لئے ہیں مردوں کے لئے تو کم ہی ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھ پر کس طرح کی علامتیں ہوتی ہیں یہ سب سے پہلے زندگی کی لکیر پھر یہ دماغ کی لکیر پھر یہ دل کی لکیر پھر یہ لکل ہے کچھ عورتوں کے ہاتھ آپ دیکھیں گے مردوں کے بھی ہیں لیکن عورتوں میں زیادہ یہ چیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لکیریں اس طرح کی یہ لکیریں ان کے ہاتھ میں بے شمار لکیریں ہوتی ہیں یہ یہ اس طرح کی جنہیں ان کے ہاتھ میں لکیریں ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کا ہاتھ ہے اور یہ کس طرح کی لکیریں ہیں یہ لکیریں جتنی جنہیں ہاتھ میں لکیریں زیادہ ہوں گی جتنی لکیریں بے ترتیب ہوں گی اتنی ہی زیادہ یہ پریشان کن ہوں گی یعنی پریشانیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے والی ہوں گی جیسے مکنہ تیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے اسی طرح یہ پریشانیوں کو کھینچ تھی ہیں اور یہ جو نا یہاں آپ اگر اس کو دیکھیں ان کے ہاتھ کو دیکھیں تو لکیریں الٹی سیدھی چل رہی ہیں ادھر کی ادھر چل رہی ادھر کی ادھر چل رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے اور ایسے میں نے بے شمار ہاتھ دیکھیں بے شمار ہاتھ دیکھیں ان میں یہ چیز میں نے دیکھی ان میں یہ چیزیں ہیں کہ قدم قدم پہ ان کے لئے پریشانی قدم قدم پہ ان کے لئے مشکل قدم قدم پہ جنہیں ان کے لئے کوئی نہ کوئی جنہیں معاملہ کھلا ہوتا ہے تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محمود نے سوال کے بورے والا سا ہے کہ یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوں گے اور کب بہتری ہوگی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں چند لکیریں جو ہے تھوڑی پریشان کن ہیں باقی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ پرندوں کو باجرہ ڈالا کریں اللہ کے نام پر اور دعا کیا کریں کوشش کریں کہ سورہ اخلاص سورہ فلک سورہ ناز جنہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا طوبہ علی نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میری شادی نہیں ہوتی رشتے آتے ہیں آ کر واپس چلے جاتے ہیں یہ بتائیں کہ شادی کب تک ہونے کے چانس ہیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی جو ہے اسی روان سال کے آخر میں یا دوہزر پچیس کے درمیان میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی کامیاب رہے گی زندگی بہتر گزرے گی نمرہ نے سوال کی احمد پرسے کی یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اللہ کا فضل سے بہتر ہوگی اور کامیاب رہے گی اور شادی آپ کی دوہزر پچیس کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی آپ کی جو نہ ارینج میرج ہوگی لب میرج کا کوئی چانس نہیں ہے آسیہ نے سوال کے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے بہت زیادہ پریشانی ہے اور بہت زیادہ مشکل میں ہوں آپ کوشش کریں کہ سور فاتحہ پڑتی رہا کریں اللہ کے فضل سے آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی اور نماز کی پابندی کرنے کے کوشش کریں اللہ کے فضل سے بہت کامیابی ملے گی اور آپ کے ہاتھ کی لکیریں بہت اچھی ہیں عمر نے سوال کے کراچی سے کہ قسمت کی لکیر کے بارے میں بتائیں تو عمر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اگر میں بتاؤں تو چاند کے باہر سے شروع ہوتی ہے اور یہ لکیر یہاں سے ہوتی ہوئی سیدھی اطارت یعنی چھوٹی انگلی کی سمجھ جاتی ہے ایسے لوگوں کو اچانک دولت ملتی ہے اور اچانک ان کو کامیابی ملتی ہے چاہے کوئی دوست ان کی سپورٹ کر دے چاہے کوئی رشتدار ان کی سپورٹ کر دے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کامیاب ہوں گے نوشین خان نے سوال کیا اوطر پردیش سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی برحال کوشش کریں کہ یا اللہ یا رحمان یا خالق یا مالک کو اس کو پڑتی رہا کریں اللہ کا فضل سے مزید کامیابی ملے گی شادی کی اسی سال میں یہ جو روان سال ہے اس کے آخر میں ہونے کے چانس ہے آمنہ نے سوال کیا اٹوپر ٹیک سنگھ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی اور میری قسمت سے شور کی قسمت بدل سکتی ہے یا نہیں اور ہمارے حالات میں کب بہتری آئے گی اور کب سب اچھا ہوگا دیکھیں آپ کے آت میں قسمت کی لکیر اچھی ہے دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے اولاد مرد کے نصیب سے اور رہی بات اولاد کی تو اولاد کی آپ کے آت میں تین سے چار علامتیں موجود ہیں باقی آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے اچھا اور بہتر ہاتھ محمد حاشم نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ کامیابی کب ملے گی اور کیسے ملے گی دیکھیں حاشم صاحب آپ کوشش کریں محنت کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور آپ کے حالات میں ضرور بدلہ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں تو بس تغفار جو ہے اس کی تصویح پڑھتے رہا کریں سعودانوالی اللہ کی بڑی رحمت ہوگی اور آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی اور باقی کامیابی کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گی انشاءاللہ پھر کامیاب ہوں گی نورین بی بی نے سوال کیا واکنڈ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اپنوں میں ہوگی یا باہر ہوگی آت کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان سے باہر ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور یہ جو دو غزر پچیس آئے گا یہ آپ کی شادی کا سال ہوگا انشاءاللہ دانیال نے سوال کیا حریب اور پنیا سے کہ میری قسمت کے بارے میں بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے آت کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی ہے لیکن آپ ایک کام کریں وہ کام یہ کریں کہ آپ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اس کو آپ چھوڑیے گمت کیسا بھی وقت آ جائے کیسا بھی کچھ ہو جائے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں یہ چوبیس گھنٹے میں ایک تسبیح آپ نے پڑھنی چوبیس گھنٹے میں ایک تسبیح پڑھنی تیسرے کلمہ کی اللہ کے فضل سے جو آپ کی خواہش ہوگی جو آپ کی تمنا ہوگی انشاءاللہ 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 وہ ضرور پوری ہوگی عبرار نے سوال کے اکھاریاں سے کہ میں بار ملک جا سکتا ہوں بلکل آپ بار ملک جا سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے مقدر میں کئی سفر بھی آئیں گے اور وہ سفر بھی آپ کے لئے کامیابی کا باعث بنیں گے اولادیں آپ کے نصیب میں دو اولادیں نظر آ رہی ہیں اور آگے مزید جنہی چانس بن سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی لکیریں موجود ہیں رافیہ نے سوال کیا ہے سیویہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولادیں کتنی ہوں گی آپ کے آت میں اولادوں کی چار لکیریں موجود ہیں اور آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ اللہ کے فضل سے کافی بہتر اور اچھا وقت ہوگا بارال کوشش کریں کہ توبہ استغفار کی ایک تصویح اپنی زندگی کا معامل بنائیں انشاءاللہ اور بہت سے معاملات میں بہتری آئے گی نور فاطمہ نے سوال کیا ہے رحمی ارخان سے یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ محبت میں کامیابی کے چانس بہت کم ہیں آپ کی شادی ارینج میریج ہوگی رضیہ بیبی نے سوال کیا واکنڈ سے کیا میرے نصیب میں حجی عمرہ ہے یا نہیں بلکل آپ نیت کر کے رکھیں نیت جو بھی شخص کرے گا انشاءاللہ والعزیز اس کی نیت پوری ہوگی کہ سچے دل سے نیت کرے گا آپ کے ہاتھ میں ویسے بھی سفر کی علامتیں ہیں اور آپ کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ کوسر کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں تا آپ کے آپ کے معاملات میں بہتری آئے اور زیادہ بہتری آئے مستقین خان نے سوال کیا کے پی کے سے کہ میری قسمت میں پیسہ ہے تو کب آئے گا اور کب کامیابی ملے گی پیارے دوست آپ آج سے محنت شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں یا اللہ یا رحمان یا خالق کو یا مالک کو یہ پڑھتے رہیں اللہ کے فضل سے پیسہ بھی آئے گا کامیابی ملے گی زندگی بہتر ہوگی اور حالات بھی انشاءاللہ بہت اچھے اور بہت بہتر ہوں گے ہدا نے سوال کیا پشاور سے کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے آخر میں دو شخہ بنا رہی ہے ایسی شادیاں کم چلتی ہیں آپ کے لمحے چیز آگئی ہے تو کوشش کریں کوشش کریں کہ یہ معاملہ خراب نہ ہونے پہ اگر آپ کوشش کریں گی تو انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے ورنہ یہ شادی چلنے والی نہیں ہے ملتے ہیں اگلے پرگام میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ